اگری مولاد مدخان شہنشائب بدل وصحیب جناہ وطاکر نوید عباس کا دیانی آفکھا اپرسن اور انہیں دعا دی کر ساتھین زاکر حسن رضا پتوالی زاکر باکر عزتور وزاکر علی نبادشن ملکتی وجود ہے اکشالا آپ نے اپنے وطاکر در خطاب اور محصر ملکے خوشنگی ہے محمد وعالی محمد مراندان صلوات التماس دعا برائے مرفت حجت خدا اللہما قلے ولیقل حجت ابن الحسن علیہ الصلاة والسلام صلوات کا علیہ وعلا عبائی فی حاضی ساتھین وفی کلے ساتھ پشک کرو جتنے عزدار حاضر بیٹھے ہو تسرل کے آمین آخو کیونکہ میں امام قائم امام منتقم دے ظہور دی خاطر دعا مقدبیاں وہ امام سہیں جس دی اصد تسان رہیت ہے جس بندے نو وقت دی حجت دے انتظار نہیں اس بندے دی زندگی حیوان دے برابر لہذا اگلے پچھلے سارے سہبان اپنی بارگاہ دے وچھ قبول فرماؤ الہی اس پاک ذکر دا صدقہ بانیان مجلس پیارے بھائیاں دے رزق مال جان عزت آبرو وچ اضافہ فرماؤ مالک اللہ اس ذکر دا صدقہ بانیان مجلس اور حاضرین دے جتنے بھی مرہومین اس دنیت کو اچھ پر گئے ہیں الہی درجات بلند فرماؤ مالک اللہ بیمار مومنین شفاعتہ فرماؤ الہی سکھ دیا جھولیا نو صحب اولاد فرماؤ مالک اللہ دشمنان ازداری دشمنان حسینیت نو نست و نابود فرماؤ الہی مذہب حقہ دا بول بالفت دعا پہلی تھوڑے وست منگیئے تیولہ بھی تھوڑے وست منگدہ پیئے اگلے پچھلے سارے عزت آرل کے آمین اکھے کیونکہ سہیں دعا دی قبولیت والی جگہ ہے مجلس حسین چاچہ جی ماس امین فرمین جری دعا خانہ ایک قابد وچ جلد قبول نہ ہوئے او دعا آل محمد ذکر اچھ جلد قبول ہوں دی مالک اللہ جتنے حد تیری بارگاہش بلند ان ازدارنوں اسے سال کر بلاؤ شامدہ زوار بان الہی اصحصاریں دی پہلی اور آخری دعا ہے حادی برحق حجت دوران حقیقی بقیت اللہ حقیقی آیت اللہ دے ایک صلوات اپنے اپنے مرہومین دے درجات دی بلندی دکات تیری پڑ گی نو اللہ سلیم اجازت ہے سے میں اپنی نوکری دا آگا اپنے آپ آپ نے تھوڑا نہ سمجھو ماشاءاللہ کافی سارے بیٹھے ہو ولا بھی کوشش کرو تور زینہ میں جتنا جتنا محمد اور آل محمد عزت ماکام آبرو جتنی بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑ اعوذ باللہ امی نشائد امی اللہین الرجیم بسم اللہ امی اللہ امی اللہ امی اللہ امی اللہ صلوات اللہ امی 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 اللہ اللہ علیہ وسلم 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 ترجمہ بھی سنائی بن جا او ذات تو حید پہ فرمائے دیئے کہ بس میں بھی انہوں دے شکریہ ادا کرے نا تو سم بھی انہوں دے شکریہ ادا کرے صحیح والا سوچنا دے چاہی دے نا او ہستی ہیں ہند کون او زوات مقدسہ بھائی جاندے ہند کون جنہ دے بارے ذات تو حید فرما رہی ہے کہ بس میں بھی انہوں دے ذکر کرے نا تو سم بھی انہوں دے ذکر کرو میں بھی انہوں دے شکریہ ادا کرے نا تو سمیونہ تشکریہ ادا کرو کھوڑ دے عزداروں میرے ذہنوں گماندے مطابق اٹھارہ ہزار جنسہ مالک کو خالق اٹھارہ ہزار جنس سمیت جس حسیدہ حملوں تے مشکور ہے اس حسیدہ نام حسین ابن علیہ ہے ان حد تھا نہیں ہے اے حد شلکے سے کمینے دے موت آج نہ ہو بڑی معرفت والے عزدار میرے سامنے بیٹھیں میرا دیل ہائی جو میں جملہ فضیلہ دے سلاما لیکن عزدار ہنجو نال مو بھری بیٹھیں میرا دیل نہیں چاہتا جو میں تیرے آندوے آنسوں نے روکا ہوں بس دا ویلہ چاچا میں مسائب شروع کر دیتے چھتی ہجری کوفہ قدار الحکومت بنا مندباد علی شہن شاہ نے فرمایا حسنائن لگے وجمدینے میری اندھیاں کو کوفہ گئے نو میری اندھیاں آکے میں کوسطہ دے گی وقت میرا امام حسن باد سا آدموں چمکے آدھے حسن بیٹا میری اندھیاں سفر کی تھی مجبور نہیں کرنا منکے میری اندھیاں نال مشورہ کرنا ماتمیوزہ دارو حسنائن شریفہین کوفہ چھتر پہ چچا پہنچ گئے مدینہ ہک دی ہڑے ارام دے باد بہنہ نو اکٹھا کر کے حسن مہتبا نے فرمایا علیہ بابے دا دل ہے جو بابہ تو کوفہ سر مامنا چندے چچا کوفہ دا ناما ہے جکا سر کر کے میری سینہ دی حسن بیر بابے دے حکم کوئی انکار نہیں لیکن بہنہ نو ہک گلدہ جواب دے پاندھ چوک ہے بھلا ہونے سیدہ راضی ہونے اس لام دے سیوان شلکنے گاہ میں چاہے نہ کھو بابے دے حکم کو کوئی انکار نہیں پاندھ چوک ہے میرے امام بہنہ دے سر چمکے آدھے آلیا پاندھ تڑھیر سارے بی بی ادی حسن میر اگر بابے دے لینا تمہیں بابے دے محبت سفر کرنی ہیں چاہ چاہ ادو علی دیاں دیاں سفر واستے تیار ہوئی ہیں ادو حسن باد شاہ نے بابے دو قاسد بھیجا بابا تیریاں دیاں سفر کی تیار ہیں قاسد چاہ چاہ ٹرپیا مدینہ چو پہنچ گیا کوفہ جب ایک قاسد واپس والن لگے نا امیر المومنین کو تا علی شہن شاہ نے چاہ چاہ ایک جوابی خط لکھے پترہ دو جرے بندلی توجہ میرے آلے پاس اس جملے دے اتہائے ہوئے سی جہنے دے ویچہ جہ سفر دی ترتیب لکھیے میرے امام نے کہ اس طریقے نال میری اندھیاں نو کوفہ لائی آم نے ان کے رازدار ہے جرہ اس جملے دے اتہائے نکرے سی وستہ ویلا امیر المومنین دیاں کھم وستیاں پین درو رو کے وہنی صدر دے اتہائے لکھ دے بیٹھے حسن بیٹا رات سفر کرنے سیدہ رازیوں نے ان حق بندہ جن اونرل کے لائے کی تھی دا دا سفر دی دا آرام لو جی ستر دے اتہائے لکھانے میری اندھیاں دے ماملان دے پر دے دا سارا نظام میرے عباس دے حد تھی چھو گے اگلی ستر دے اتہائے لکھانے جیدہ میری اندھیاں وطن تٹرکو من حسن بیٹا ہیک سپائی کاف لے دے اگو ٹو رہے ہیں ہیک سپائی کاف لے دے تو جو میں نے اندھیاں پاس لکھتے ہیں ہیک سپائی کاف لے دے پچھو ٹو رہے ہیں حسن جی رہا سپائی اگو ٹو رہے نا وہ دیکھے سامنے اگر کوئی رہا بھی راندہ پہ یہ ہوئے سیدہ رہے ہیں سیدہ رہے ہیں سیدہ رہے ہیں سیدہ رہے ہیں وقت فرمایا حسن بیٹا ہاں جیدہ میری اندھیاں وطن تٹرکو من کہہ ملے من کے آم پوچھے کہہ ملے من کے حسین پوچھے کہہ ملے من کے عباس پوچھے عالیت تھکتنے پئی سیدہ رہے ہیں بلہ انہیں ہے کلا خیال رکھ دا میرا امام اندھیاں دا والا فرمایا کہ میری اندھیاں دے محمل دی مہار میرے اروہ غفاری صحابی دے حد تھی چھوے کیونکہ سینکھا تو نابی نہا کنہ تو دو رہا علیش انشاء نے فرمایا اگر میری اندھیاں محمل اچھ بے کے ایک دوجہ دن الکلام کریں تصحابی دے کنہ دا کا آواز نہاں بلہ انہیں چاہتاں سیدہ رہے ہیں اگلی سطر دے ہوتے لکھانے جہاں میری اندھیاں کوفہ دے باہر آن جہناں حسن بیٹا میں جو اطلاع بھی جواں میں کوئی قاسد بھیجیں میں علی ٹرک کے آساں میں دھیدہ استقبال کرے ساں ختموں کے تمہید میں مسائب شروع پیا کریں ازادارو عباس تیزیر نگرانی دے وچ علی دیاں دیاں چاچا وطن تو ٹرک بہین ٹھک جائی ہو جی آئی یہ جی تھا علمالہ باس بھین دے ماتمی ازادارو عمر بنین دے چند جلدی دن آل بھین دا خیمل آئے چاچا ایلو خیمل لگے بد واپس ہی میں آئے جی میں ٹھک کا لپا سے پانی آ دے آنکھ آ لیا دا مامل بلائے ایسا ٹھوڑا لیو اس جملے دو دے آئے کر شڑائے چاچا علی دی محمل بکی میں نہ تھی اوزین فادسہ نے آکھے بھین دیاں اوزانوں پیش کی تے حسن مجدبا نے آکھے چاچا سر دے اوکھے چادر جوڑیئے اماتمیوں عباس آکھے نالین پیش کی تیئے رب دی قسمِ عدی دی نالین پاکھے چاچا خیمہ تکریئے علمالِ عباس اپنے سرو اماما لہا کے ایمیں بھین دے پیرہ دے نشان مٹا کے ادو دے شلعہ ایمیں وستی رائے بھلا ہوں سیدہ راضی ہوں نے چاچا رو رو کے ادو دے شلعہ ایمیں بھرا ہوں دے مان سلامت رانے شلعہ ایمیں وستی رائے ماتمیوں عزاداروں عباس دیجے رے نگرانے چاچا علی دیاں دیاں کوفہ دے بار پہنچئے ہیں حسن باد شاہ نے باب دو کاست جو رہے بابا تیرین نہیں ہیں کوفہ دے بار آگئی ہیں چاچا ادھی راہ دوے لہا علی شہن شاہ نے اپنی حویلی چھوڑی بھائی جان کوفہ دے در و دروازے بند کر آکے نا میرے امام اتھاں کھڑے جتا علیہ دا محمل لئی دی دے محمل دے تلے آکے میرے امام پچھتا کھڑے آلیہ پندھے سا رہا تھکتا نہیں پہنے بیبی علیہ بابا جے سچ پچھ دیو نا میں بہوں تھک پہی آمین لیکن جائیں ویلے دی تھوڑے چہرے دی زیارت ہوئی ہے نا میں آلیہ دی تھکا وڑ دور ہو گئی ہے علی شہن شاہ نے خود دی دے محمل دی مہار نپی ہے کھوڑا لے ہو کوفہ دیاں گلیاں دے وچھ میں دے امام کرو دی وڑ دے رون دی وڑ دے چاچا رو رو کے آدھے آلیہ دی دیکھنا ابن اکندہ دی عبادی آلیہ ابن اکمیم دی عبادی ہے آلیہ ابن اکمیم دی عبادی ہے رب دیکھ سمیں چاچا ایک جاہی ہو جائیں آئیے خیبر دا در پٹن والا لی تری دفع اٹھائی ہے دبت بیتھئے یہ رو کے آدھے آلیہ محمل دا پردہ چاہ دیکھ ایک کوفہ دا صدر باز آلیہ میں نوکہ نسکہ سیدا راضی ہوں نے اس غم دے سوانشلہ کہیں غم میں جائے نکرو آلیہ دیکھنا ایک کوفہ دا صدر باز آلیہ بیبیاں دے بابا اے بازار اے گلیاں اے کچھ پترہ کو دسینن تو دھی کو کیوں ودہ دسائیں چاہ چاہ میرے امام روح کیا دے میری دھی وقت بدل ویندران بعد شاہ اجڑ ویندران متکریں کسمت انہاں بازاران گلیاں چکہینا بھی تا میں حلی تکو انہاں گلیاں اور بازاران دا تعارف ودہ کروینا ختم ہوگی میرے حصہ دی نوکری میں وینڈ کرا ایک دفعہ سارے عزدار اتھیں دعا دے حد چو میں اتھیں تاریخ دفعہ پلٹین دا پیاں میں بلکل وینڈ دے قریباں چاہ چاہ منگی کرو دعا شلہ پردیس جھ کوئی دھی یتیم نہ تھی بہلا ہونا اس گامد سیمان شلہ کہیں گامی جھائے نہ کھو چاہ چاہ پردیس جھوی شلہ کینڈ دھی یتیم نہ تھی وے چتی ہجری جیلی باپے دیاں شاہیاں دیکھنائی چالی ہجری ہوتے لٹ پہ کی چالی ہجری پردیس علی دیاں دیاں یتیم ہو گئیں باپے دی وسیعت مطابق حسنین شریفین باپے دفل نجف اشرف نجف اشرف دفل کر کے سنجدہ واپس والے نا حسین فاد شاہت پہلے قدم حبیلی دے اندر آئے اکبر دے باپے کیا دیتھ ہے پردیس چھ بھینا دے سر دے وال کھلے ہو بہلا ہونا سیدا راضی ہوں میرے امام نے بہنہ نو روندہ دیتھ ہے اکبر دے بابا رج رنے جی میں جو عجدی بھائی وال بہین بھران کو روندہ دیتھے نا چچا جلدی دے نال میری سینڈ مٹی چھٹ گئی امیں بھران شبیر دے گل شمیٹ پاکے نا دے بھران دا مو چمکیا دی حسین ویر کوفہ ہمان دی جانے وطن وال جلدے ہیں حسین ویر میں تبابے دی ہیں شائعیں دے کھنائی آمیں کوفہ اللہ میں لٹ گئی دے حسین ویر وطن وال جلدے ہیں ماتمی ازادار و علی دیا دھیان دے محمل تیار ہو گئے وطن واپس کی تے تو جو میرے آلے پاس رکھا ہے یہ چھتی ہجری تو گین کے چاچا چالی ہجری تک علی دیاں دھیان کوفہ دے وچ ان وسین جو کافی ساریاں کوفہ دیاں وسطیاں مصدوراں جلدی آنکہ میری سینڈ دے اور قرآن پڑھے نا بھئی جان میری سینڈ دے آنکہ برطن دھومے نا انہ ساریاں کنیزاں کون علی دھی دے نال محبت ہو گئی لیکن ہی کنیزے جندہ نام مثال بیا بھائیاں نے اسے وینڈ دا حکم کی تے قریب تو وینڈ کرے نا میں کہ ساریاں کنیزاں کون علی دھی دے نال محبت تے لیکن کھوڑتے ماتمیوں اس حال بیا کوئی وکھرا پیار چاچا علی دھی دے نال ایک کو پتہ لگے جو آلیا وطن پہ وینڈی ہے اے ایمیں آئیے جی میں دھکا لے پاس پانیاں دے میری سینڈ دے قدمتے ہتھ لاکے آدے بی بی میں سنے جو دوسرا وطن والے وینڈے سیدہ راضی ہوں اس قامدے سیوانشل کہیں گا مجھائے نہ کرو آلیا نے فرمایا ہاں سال بیا میں دمابے دی ہیں شائعیں دیکھنا یامی کوفے علم اکھ لٹ گی دے میں لڈیج کے وطن پہ وینڈیاں اس جملے سے اتکے راضہ دار جرہ ہے نکرے سی چاچا قدمتے ہتھ لاکے آدے بی بی کنیز نو ہک گلد جواب دےو بی بی عدی سال بیا پوچھ کیا پوچھنا چاہنی عدی بی بی پوچھ دیئیو پوچھ ہاں وط قدن کوفہ آسو سیدہ راضی ہوں نے حق بندہ جنہاں رہا کے لئے کی لئے اس قامدے سیوانشل کہیں گا مجھائے لکھو وط قدن کوفہ آسو میری سینڈ فرمایا ہاں سال بیا او ذات توحید میری حسین نو ہک پتر دے سی جیدہ نائل اکبر اسی جیدہ اسی عمر تھی سی اچھارہ سال اکیٹ ہجری دا محرم دنی ہوسی کربلا دا میدان ہوسی اصم بین تی بیرا لکے اسے اکبر نو پر ربڑے سوں سال بیا اسے اکبر دی برا تیرے شہر چو گزار کے میں حلہ بلایا ویسا میں نوکرہ سیدہ راضی ہوں نے چاہ چاہ اس حمد سیوانشل کہیں گا اکبر دی برا تیرے شہر چو گزار کے میں آلی حلہ گن ویسا جنہا بی بی نے اگل کی دیا نا جاچا کنیز ایتے محبت ہے میری چھین دینا جلدی دنال قدمت ڈٹھیئے قدمت ہتھ لانکے وقت بی بی دے گو ہتھ جوڑ کے آدھی بی بی احسان لگائے منت لگائے اون سونے بچڑے دی برانت ہکلازہ میرے گھر کی دیئے کھوڑا لے ہو اتنے میرے اشارہ دکھائے چاہتھوڑی ہے ہو ویسی جنہا کنیز نے آنکھیں جو ہن سونے بچڑے دی برانت ہکلازہ میرے گھر کی دیئے چاہتھوڑنی یہ تھی عریدی درو کے آدھی اس آلویہ اندر ہوا اکبر دی برانت نال میں اپنی مرضی نال نہ ہو ساں میں اس حالتی چھوڑا سیدہ راضی ہوں نے اس غمد سوائشہ لگیں گا میں جائے اکبر دی برانت نال میں اس حالتی چھوڑا اس آلویہ میں تیرے گھر کوئی نال ساں مطمی وزہ دار جو جہاں بی بی نے انکار کیتے چاہتا کنیز ہے تی محبت ہے اس میری سیند نال رج رنیے ایک روندہ ہر کہنے دیتھے لیکن جی میں حسین بادشاہ دیتھے ہی میں کہنے دیتھا ہے کہ دی محرفت والے عزدار ہیں جنہ دی ہائے ہو گئی میرا امام تردو یا قریب آگ کھڑے چاہ چاہ روندے کھڑے تیرو کیا دا کھڑے سال بھی آلیہ ہے امیر پیو دی تھی او آوے نہ آوے اندھی مرضی تی میں ہاں گریب حسین میں حسین تیرے گھر ضرور آسان جنہا حسین بادشاہ نے فرمیسے جو میں تیرے گھر ضرور آسان قدمہ تے ہتھ لاکیا دی مولا تو ساں امام ہی بھی تو سن سب کچھ جان دے ہوئے میرا باپ میری شادی کرنا چاندے کھولی کمی نے دے نال مولا جے رکھے تھوڑے دشمنے اتنی ڈھلنا لا دی ہوئے جو ہی دو کنیز دے بابندیاں نالا گوانے مولا میں کدس ہوتا سہی تو سکتا میرے گارت شریف کی ناسوں میں تھوڑے استقبال پیسا کھوڑ دے ماتمیوں اس جملے سے تو تھوڑے کھول ہے منگناں جے رکھنیز نے آکھے مولا میں کدس ہوتا سہی جو تو سکتا میرے گارت شریف کی ناسوں جنہیں اکبر دبابا چچا ترو کے آتے سال بیا یاد رکھے اکیت ہجری چن ہو ہر رمدہ جارہ نیرات میں حسین جرہ رنگی چھو سامے تیرے گارت درور آسکتا سیدہ راضی ہونے اس غمد سیوان شلق کہیں گا مجھہ نکل جارہ نیرات میں حسین اسے جملے نزیحنی جہاں دیوے اسے جملے تی چاچا میں وینڈ کرنے جیری حالتی چھو سام میں جیری رنگی چھو سام میں حسین تیرے گھر ضرور آسان پہاڑ دے ازادارو درجات بلندوں میں ساری کچھی دے مقدمین زاکران دے چاچا اوپڑ دے رانے جو اس دی شادی ہو گئی کھولی کمینے نال اے وصفی اے دو ویڑے بطول تے لٹ پہنے چاچا چاہی دے جب رئی جیدہ مقدم دروں دی دریں دھیاں علی دی دو محرم دی ڈھل دی دی کے رئی جیدہ کربلا دے راکل جنگل دے چاچا اے لی اکبر دی بارات پہنچے کربلا دے راکل جنگل جی بابا علی دی دھیاں دی محمل پہنچے دن گزرتے رہے چڑھ پیا ست محرم دی تاریخہ دیئے جو براتیان دے اتنا رشود ہے براتی پانی پین دے رہے ہیں بن رہے دی اماما بہنہ تسخیہ رہے گی سیدہ راضی ہوگی اس گمد سوان شلکیں گم میں جھائے نہ کرو اٹھ دنی گزرا نو دنی گزرا چاچا چڑھ پیا دا محرم دنی شلکڑیں نہ چڑھیا ہکدفہ ساری ازدار میں قبول کے جواب دیو حسین دا وعدہ کیری رادہ کنیز ناد یاری دی رادہ بلہ انہیں سیدہ راضی ہو انہیں چچدہ محرم دنی چڑھے اس آلبیہ نے اپنے گھر دے وچھ سونی جی مسند لائیے سونی مسند لائے چاچا اپنے دروازے دے اندروں آکے کھڑ گئی حسین دے انتظار ہے کہ رہزدارے جی رہے سنورت ادھائے نہ کرے سی رب دی قصہ میں اٹھ دو ساربیہ حسین دے انتظار پہ کرے لیا اٹھ دو حسین دے اکبر برچی لگ زیدہ بلاؤن سیدہ راضی ہو انہیں اٹھ دو ساربیہ حسین دے انتظار پہ کرے لیا اٹھ دو حسین دے فوج دے جرنیل دے بازو کلم ہو گئے اٹھ دو ساربیہ حسین دے انتظار ہے اٹھ دو حسین دے انتظار ہے اٹھ دو حسین دے انتظار پہ کرے لیا اس جملے دے ہوتے اس ازدار دو گھن کے آخری ازدار تک میں تھوڑے کل حیمنہ راب دی قصہ میں چاچا جنہ دے انتظار پہ یا تھی دا ہونے گلت تیر حضر بچا گیا بلاؤنے سیدہ راضی ہو انہیں اس کام دے سواج شلک کہیں کام بچائے نہ کرو اٹھ دو حسین دے انتظار پہ یا تھی دہا انہیں گلتے تیرہ ضربان چل گئیا ہر مجلس دے بچا چاچا ہی میں آدھرانا جو گس گیا ہا حسین حق بن دا مسلمان دا شہدہ دیا لاشا مدفن کر چھوڑے مگر انہیں بگیر تنوں چاچا ہیا نہیں آیا شہیدہ دیا اللہ شہدہ دے جتنے دھڑ ہیں انہیں کمینہ ہوتے گھوڑے دھوڑا دیتے شہیدہ دے سر چاچا انہیں نیزہ دے چونٹے چاہ کے دیں بے جنہ ہر شہید دے سر انہیں نیزہ دے چونٹے چاہے اللہ لانت کرے کھولی کمینے تے انہیں حسین بات شہدہ سر چاہ کے چاچا اپنا گھوڑے دے ہوتے نہ مناسے مقام تے تیرے میرے امام دے سر رکھے نہ انہیں لئی نہ اپنے گھارہ لے پاسے گھوڑا دڑھائے بھائی جان جی میں جو گھوڑا دڑھائے دا کہہ میرے گریب دے سر سجی جھنویں دہا کہہ میرے کھبے جھنویں دہا تے پاسے نہ دوائیں نہ دا حسین میں تنوں گچ گچ رہو بھالا اس قام دے سوانشہ لکے گا میں جھائے نہ کرو حسین میں تنوں کربلا رہو میں تنوں کوفہ رہو میں تنوں گھوڑا دے سمتل رہو سونڈل پائی توڑی مدد کرے سو میں وینڈ کرا چاچہ الہین آپ پہنچے اپنے دروازے تے جنہیں اپنے دروازے تے پہنچے انتے نے میرے امام دہ سر اپنے گھوڑے تو چاکے اگر مجلس دے ویڈ کوئی سید بیٹھے کوئی ازدار بیٹھے انتہ دل لکھے تو میں کنوکر سمجھ کے ماف کر سڑھے چاچہ الہین دے مطبازل میں کوئی یہ جملہ نہیں ملا جنہیں اپنے دروازے تے پہنچے انتہیں گھوڑے تے ہوتو حسین بات سازہ سر چاکے گھوڑ دے ماتمیوں اس اتھو پکڑے جتا ماف کمیاں ہو لینے دی اگر ویڈ کوئے بطور کئی کئی آڑے کھانے نہیں کھان دی چاچہ اے ہو حسین جنہیں بدن تے بارش دی کڑی برداشت نہیں کرے اس حالت اس ایک مینے تیرے میرے امام دہ سر چاکے اپنی کنڈ دے پچھو لکا ہے سارے ازدار کرو سوال نویت عباس اپنی کنڈ دے پچھو کیوں لکا ہے چاچہ جان دا ہائی اس وجہ تو لکا ہے اس جو سامنے کھڑی اگر ان کو پتہ لگا جو حسین اس حالت اس میرے گھر آجائے تو امرن تو پہلے مر ویسی کیوں نہ میں غریب دہ سر لکا گے تیر میرے امام دہ سر اپنی کنڈ دے پچھو لکا کے انہیں اپنے دروازے دے چاچہ دستا کرے دی سارے ازدار بور کے جواب دے اندر اصال بھی اکین دے انتظار کھڑی دے چاچہ جو دکھڑی دے انبی جان حسین دے انتظار دے اس جلدی دے نا دروازہ کھولے سامنے ایک کمینے دے چیرے دے دیت بہیے اندے پاس لے کیا دی ظالمہ والا ہے ایک کمینہ دے ہاں والا ہے دوچہ سوال کی تسجو جنگ مک گئی ایک کمینہ دے ہاں مک گئی سال بھی آ دیے ربد بھی تلوار دی جنگ چھے چھے مہینے ہوں دیے ایک تھی اور جن جنگ جنگ آئی جری ہکرییں شروع ہوئیے تھی ہکرییں چھو مک گئیے آ دیے میں گڑھ سے آ جنگ شروع کی میں ہوئیے تھی مکی کی میں چاچائے کبھی نہ دے سال بھی آ قید سامنہ ازان تو شروع ہوئیے سجدے تھے موق گئیے سیدہ رازی ہم نے چاہتے ہیں بسم اللہ میں ناکران اس غم سے سیوان شلک کہیں گا مچائے نکلو آ دیے سال بھی آ پر چیت تو شروع ہوئیے تھی رہ دربان تے موق گئیے اس جملے دے ہوتے آئے کر جڑائے آ دیے پرداشت کریں تنجوانی تو شروع ہوئیے ضعیفی تے موق گئیے بسم اللہ میں ناکران سیدہ رازی ہم نے اس غم سے سیوان شلک کہیں گا مچائے نکلو آ دیے سال بھی آ جی پرداشت کریں تنجوانی تو شروع ہوئیے پادشاہ جی دھید درات رہ موق گئی بسم اللہ میں ناکران چاچائے سیدہ رازی ہم نے آ دیے ظالمات تُو کی عوضی یہاں گھر نہ کریں میں کو تیری سمجھ نہیں پیان دی میں کو جلدی دیسا کربلا دے میدان جتوانی فوج کتنی آئی ہے چاچائے کمینا دے جلسا دی فوج تا نو لاکھ آئی ہے آ دیے ورد سا مقابلے دے وچ لڑانا لی فوج کتنی آئی ہے ایک کمینا دے مقابلے دے وچ لڑانا لی فوج واحد تار آئی ہے آ دیے نئی من دی نو لاکھ تے واحد تر دا مقابلہ نہیں ہو سکتا آ دے سار بھی آئے جہی گار نکارا آ دی فوج تا ہی گجر نہ لہا جنی لکھا تے تا کھنائی پونی سیدا رازی رہانے آدم قبولوں نے آ دے یہ را ایدہ بہادرہ آ دی نو لاکھ تے تا کھنائی پونی آ دی اچھا او جو ایدہ جنگ جواں او جو ایدہ لڑاکا او جو ایدہ بہادرہ جنی لکھ تے تا کھنائی پونی ایدہ سا آبا دو جانگ ہار کیوں گائے آ دے سار بھی آج جنو لے جرنائی لہم لے تے جڑ دا جل دی دے نال سیدا رازی رہانے چاہتے میں نو کروں دی دے نال او جو اسید آج سیدا رازی رہانے چاہتے میں نو کروں او جو ایدہ بہدہ سیدا رازی комуنے چاہتے میں نو کروں چاچا واتے کمی نہ دے میرا دیلے جو ہنس لے دنال میں تو کوئی کوئی اینڈ فڑا ماں چاچا واتے کمی نہ دے سالویا میں لمبا شفر کر کے آیا میں ڈاڈا تھکا ہویا جلدی کار میں کوپانی پھلا جنازہ دارا نے امتدا گور دے نال سنیوں وین کرایا چا او ماتمیوں سالویا حجرے در توریے چاچا پتن چامن دے کی دے اے پی گئی رت اپنے گھار دے ویچ داخل ہویا ہے اے کھوڑ دے ماتمیوں اپنے گھار دے ویچ چاچا ایک کمی نہ جھا ودا گلے دا جو میں کی تھا اکبر دے باپے ماتمیوں اپنے گھار دے ویچ چاچا ایک کھوڑ دے ویچ چاچا ایک کھوڑ دے ویچ چاچا ایک کھوڑ دے ویچ چاچا ایک کمی نہ آکے ماتمیوں سالویا حجرے دے ویچ چاچا ایک کھوڑ 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 سیدہ رادیوں نے چاہتا ہے 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 سیدہ رادیوں نے چاہتا ہے